اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مختب ہے میں ہونیہ خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر دہلی میں وزیراعلی آرون کجروال کے قیادت والی عام آدمی پارٹی کی حکومت گزشتہ دس سالوں میں اپنے کامیابیوں کا ذکر فقریہ طور پر کٹی رہی ہے اس میں اس کے تعلیمی موڈل کے ساتھ اسپتالوں کے خدمات بھی شامل ہیں مگر کانگریس کے دہلی کے صدر کے ذریعے اسپتالوں سے متعلق جو اس سوال اٹھائے گئے ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیوندر یادف نے کہا ہے کہ گزشتہ دس سالوں میں دہلی کا سہیت کا نظام تباہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دہلی حکومت کے 38 اسپتالوں میں کل 235 اپریشن تھیٹر ہیں جن میں سے 62 اپریشن تھیٹر مکمل طور پر بند ہیں اس کی وجہ اوٹی ماہرین سمیت بے ہوشی کے عملہ وغیرہ کی زبردست کمی ہے دہلی حکومت سے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں نرسوں سمیت پیرامیڈیکل سٹاف کی بھٹی کا مطالبہ کیا بیہار میں سلابی پانی کی وجہ سے کئی علاقہ میں خطرہ منڈلا رہا بیہار اور نیپال میں بارش کے بعد ریاست کی ندیوں میں تغیانی آگئی اس کی وجہ سے ریاست کی کئی ازلہ کے نشے بھی علاقہ میں سلاب کا پانی داخل ہونے لگا ہے محکم عابی وسائل کے اہلکار الارٹ موڈ پر ہیں اس کے ساتھ ہی باندھوں کی مسلسل نگرانی کی جارہی ہے محکم عابی وسائل کے مطابع خریاست میں بعض مقامات پر گنڈک اور کوسی ندیاں خطرے کی نشان سے اوپر بہر رہی ہیں ویرپور برراج میں کوسی ندی میں پانی کا اخراج ایک لاکھ آٹھ ہزار چھس سو کیوزک ریکارڈ کیا گیا اسی طرح والمی کی نگر برراج میں گنڈک کا پانی کا اخراج دو پہر دو بجے اٹھیاسی ہزار تین سو کیوزک ریکارڈ کیا گیا اندرپوری برراج پر سون ندی کے پانی کے سطح میں اضافہ ہوا ہے یہاں دریائے سون میں پانی کا باہر سبھا دس بجے چار ہزار چھس سار چھانوے کیوزک تھا جو دو پہر دو بجے بڑھ کر پانچ ہزار پانسو چون سٹھ کیوزک ہو گیا ارون کجریوال کو زمانت نہ ملنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک سو ستاون وکلانے چیف جسٹس آف انڈیا سی جے آئی ڈی وائی چندرچوڑ کو ایک میمرینڈم بھیجا ہے سی جائی کو دیے گئے میمرینڈم میں بکلانے کا ہے کہ کیس کی سماعت کنے والے جج ایڈی اور سی بی آئی کی کیسوں میں اس زمانت کو محتمی شکل میں نمتانہ نہیں کر رہے اور طویل تاریخیں دے رہے میمرینڈم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کجریوال کی زمانت پر روک لگانے والے جسٹس سودھیر گمار جین کو اس کیس کی سماعت سے خود کو الگ کر لینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے سگے بھائی ایڈی کے وکیل ہیں چیف اور جسٹس کو بھیجے گئے اس میمرینڈم میں کہا گیا ہے کہ اے ایس جے نیائے بندو کی جانب سے ارون کے جوال کے لیے زمانت کا حکم منظور کی جانے کے فوراں بعد راؤز ایونیو کورٹ کے ڈسٹک جرج کی جانب سے ایک اندرونی انتظامی حکم جاری کیا گیا اس حکم میں تمام تاتلاتی عدالتوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کوئی حادمی فیصلہ نہیں دیں گے اور صرف نوٹس چاری کریں گے کانگریس کے رکھنے پارلیمنٹ اور خائد حضب اختلاف راہل گاندھی اتپردش کے علیگر میں ہاتھرس سانیحہ کے متاثرین سے ملاقات کے بعد ہاتھرس پہنچے یہاں بھی انہوں نے حاضرہ سبھک در میں اپنی جانے گوانے والوں اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہوں نے متاثرین سے زمین پر بیٹھ کر بات کی اور انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا متاثرین سے ملاقات کے بعد راہل گاندھی نے کہا ہے کہ میں نے اہل خانہ سے بات کی ہے یہ افسوسناک واقعہ ہے اور بہت سے خاندانوں کو رقصان پہنچا ہے بہت سے لوگ وفوت ہوئے ہیں انتظامیہ کی کتاہی تو ہے اور غلطیاں ہوئی ہیں معاوضہ معقول ہونا چاہیے میں اتپردش کے وزیراعالہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دل کھول کر معاوضہ دیں راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد متاثرہ خاندان کے ایک رکر نے کہا ہے کہ انہوں نے راہل گاندھی نے متاثرین کے خاندانوں کے غم کو جانا اور اس کے بعد کہا کہ وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے اور معاوضہ کو بڑھوانی کی کوشش کریں گے اس ثانحہ پر کاروائی ہونی چاہیے غزہ کی بٹی میں تقریبا نو ماہ تک جانی رہنے والی جنگ کے بعد ایک اسرائیلی تحقیقات میں انکشاف ہوئا ہے کہ اسرائیلی فوج نے محصور پٹی کے 26 فیصد علاقے پر قبضہ کر لیا یہ تحقیقات اسرائیلی اخبار میں شائع ہوئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسکری ذرائع سے حاصل سجلائی کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جن مقامات پر قبضہ کیا وہاں اس کی متنو سرگرمیاں جاری ہیں اور اڈے خائم کرنے انفرسٹرکٹر کی تعمیر اور سر کے بنانے کے کام کی جا رہے جنگ کی پیشرفت سے واقف اسرائیلی فوج کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ غزہ کے وسط میں زمین پر قبضہ کننا پٹی پر قبضہ جاری رکھنے کی کوشش ہے مزید برائے تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ فوجی کاروائیوں سے غزہ میں یہودی بستیوں کی تجدید کے حامیوں کو مدد مل رہی اس طرح سے ایک نئی حقیقت خائم ہوتی ہے اور پٹی پر طویل مدتی اسرائیلی کنٹرول کے لیے حالات پیدا ہوتے ہیں دہلی کے وزیر تعلیم آتشی نے دہلی کے سرکاری سکولوں میں دس سال سے زیادہ وقت سے پڑھانے والے اساتذہ کے لازمی تبادلے کے حکم کو فوری طور پر روکنے کی خدایتی ہے وزیر تعلیم آتشی نے نامانکاروں کو بتایا کہ گیارہ جون کو دہلی حکومت کے محکم تعلیم نے ایک حکم جاری کیا تھا جس میں کہا گیا کہ دہلی کے سرکاری سکولوں میں کام کرنے والے اساتذہ جو دس سال سے زیادہ عرصے سے ایک ہی سکول میں کام کر رہے ان کا لازمی تبادلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکم بالکل غلط تعلیم مخالف ہے اور یکم جلائی کو دہلی کے ایڈوکیشن سیکرٹری اور محکم تعلیم کے ڈائریکٹر کو اس حکم کو مسترد کرنے کی ہدایت دی تھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکم غلط ہے کیونکہ یہ دہلی کے سرکاری سکولوں کے اساتذہ ہیں جن کی گزشتہ دس سالوں کی محنت نے دہلی کے سرکاری سکولوں کی تبدیلی کی ہے ان اساتذہ کی محنت کی وجہ سے دہلی کے سرکاری سکولوں کے بچے آئی آئی ٹی جا رہے ہیں جے ای ای این ای ای ٹی پاس کر رہے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے دہلی کے سرکاری سکولوں کے نتائج پرائیوٹ سکولوں سے بہتر ہیں منی پور کی چورہ چاند پور زلے میں ایک حیران کن معاملہ سامنے آیا کچھ نامال مسئلہ شرپہ سندنی جو ونگ میں واقعے رکن اسمبلی زنگت چنول تھانگ کے گھر پر کئی راؤن فائرنگ جس کے بعد پولیس سموقع پر پہنچی اور بتایا کہ جگہ کے معاینے کے بعد پتہ لگا کہ دیوار کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا اس کے ساتھ ہی پولیس نے تفتیش کے دوران ایک اے فورٹی سیون کارٹوس کے پانچ خالی خول برامت کی ہیں فلحال پولیس نے مزید تحقیقات کے لیے چورہ چاندپور تھانے میں مخدمہ درج کر لیا ریپورٹ کے مطابق چورہ چاندپور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا فلحال پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کرتی ہے مرکز میں نیشنل ٹیمکریٹک آلائنس انڈی اے حکومت کے ایک اہم اتحادی تلگو دیشن پارٹی ای ٹی ڈی پی کے سربراہ اور آندھ پردیش کے چیف ویمنسٹر چندر بابو نائیڈو نے دارالحکومت میں وزیراعظم نرندر موڈی اور کئی مرکزی میں حکموں کے وزیراعظم سے ملاقات کر کے ریاست کی ترقی سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ویسے ان کی وزیراعظم سے ملاقات کو سیدھے طور پر نہیں دیکھا جاتا وزیراعظم سے ملاقات کے بعد چندر بابو نائیڈو نے سوشل میڈیا پلائٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم موڈی کے ساتھ تعمیر باچیت ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ گفتگو کا اہم موضوع آندھ پردیش کے عوام کی فلاو بہبود اور ریاست کی ترقی سے متعلق مسائل تھے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ موڈی کے قیادت میں ہماری ریاست ریاستوں کے درمیان ایک پاور ہاؤس کے طور پر ابرے گی ہیمند سوریہ نے ایک بار پھر جھار کھنڈ کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالیا ہے انہوں نے اپنی سرگرمی بھی شروع کر دی ہے یعنی سیکریٹیٹ پہنچ کر اپنے ذمہ داریوں کو انجام دینا بھی شروع کر دیا اس سے آئین خب لہیمند سوریہ نے سوشل میڈیا پلائٹ فارم پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سازش کے تحت انہیں جیل بھیجا گیا تھا اور طویل جنگ لڑ کر وہ ایک بار پھر عوام کے سامنے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کی حکمت رکے ہوئے ترقیاتی کاموں کو رفتار دے گی ہیمند سوریہ نے ویڈیو پیغام میں ریاستی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوہزار انیس میں آپ سبھی لوگوں نے مجھے ریاست کو ایک نئی اسمت دینے کے لیے آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا تھا لیکن سازش کرنے والوں کو یہ حضم نہیں کہ ایک قبائلی نوجوان اتنے اونچے عہدے پر رہے بلا آخر اکتیس جنوری کو ان لوگوں نے بے بنیاد الزمات پر جھوٹے مقدمات بنا کر مجھے وزیرالہ کے عہدے سے ہٹنے کے لیے مجبور کر دیا پانچ مہینے تک ان لوگوں نے مجھے الگ الگ ترقی سے طویل موقت تک جل میں رکھنے کی کوشش کی ہم بھی خانونی جنگ کا راستہ اختیار کیے ان سی پی کے رکھنے پارلمنٹ سپریہ سولے نے مہراشتہ اسمبل انتخابات سے قبل ریاست کی مہایوتی حکومت پر جملہ سیاست ریاست کرنے کا الزام لگایا سپریہ سولے نے مہایوتی حکومت پر یہ الزام ریاست کے بجٹ میں کیے گئے ان علانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لگایا جو ریاستی اسمبلی کے انتخابات کو دیکھتے ہوئے کیے گئے ہیں انہی علانات میں مکہ منتری لارکی بہن یوجنا کے شامل ہیں اور سپریہ سولے نے کہا ہے کہ حکومت کو ریاست کی موجودہ مالیاتی صورتحال کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ حکومت جس طرح سے خرض لے کر اعلانات کر رہی وہ جملوں کی بارش ہے کیونکہ انتخابات نزدیک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری مشنریوں اور پیسے کا استعمال انتخاب جیتنے اور اقتدار میں آنے کے لئے کیا جا رہا ہے جبکہ ان پیسوں سے حکومت کو غریبوں کی مدد کنی چاہیے اپنے بیان میں سپریہ سولے نے نائب وزیرالہ عجید پوار کے خلاف پت انوانی کے الزامات پر بی جے پی سے اپنا مواقف واضح کرنے کے لئے بھی کہا ہے بڑتی مہنگائی کو لے کر کانگریس صدر ملکہ جنٹ کھڑ گئے نے مرکز کی موڈی حکومت پر شائرانہ انداز میں حملہ کیا انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تکبندی والا انداز اختیار کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڈی کو مخاطب کیا ہے اور لکھا کہ آپ دھائی دھائی گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں لیکن مہنگائی کے اشیو کے بارے میں دھائی الفاظ نہیں بل پاتے پھر وہ آگے لکھتے ہیں عوام کرتی ہے خون پسینے سے محنت کی کمائی آپ کرتے ہیں جھوٹی سیاسی روٹیوں کی سکائی کھڑگے اتنے پر ہی خاموش نہیں رہتے بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کی تھالی سے روٹی چھیننا بند کیجئے بھاج پائی لاغو مہنگائی پر لگام لگائیے ملکہ ارجن کھڑگے نے اس پوسٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں دس سالوں کے مہنگائی کا گراف دکھایا گیا اس سے تصویر میں انوان لگایا گیا کہ دس سالوں سے لگاتار مہنگائی سے بچہ تلوٹی موڈی سرکار تصویر میں کچھ روز مراک استعمال کی چیزیں دکھائی گئیں اور مئی دوہزار چودہ کے ساتھ ساتھ جون دوہزار چوبیس میں اس کی قیمت بھی لکھی لکھی گئی اسے اندازہ ہو رہا کہ گزشتہ دس سالوں میں ان چیزوں کی قیمتیں تقریبا دو گنی بڑھ گئی ہیں اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے ناشنل اور انٹرناشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ